ہی آوری وان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سٹارٹ کر لیں گے اپنا ویڈیو اچھا جناب یہاں پر میں جو ایک آرمانی سسٹر ہیں ان کا ویڈیو سن رہی تھی جس میں وہ شاہ کے بارے میں تھوڑے غصے کا اظہار کر رہی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اس آدمی کو اتنی امپورٹنس نہیں دی اس کی باتوں کو اور سب بچوں والے ہیں کیونکہ یہ شخص جو ہے بہت غلط طریقے سے چیزیں لے کر آیا اور ان کے کچھ اور سٹیٹمنٹس بھی تھے تو میں نے کہا وائی نوٹ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف یو ضرور دوں گی ان کی باتوں پر اور جناب چلتے ہیں آگے تھوڑا سا جو بینہ باجی ہیں انہوں نے کر دیا ہے ویڈیو کو ڈیلیٹ ایک ویڈیو وہ ڈیلیٹ کر چکی ہیں جس پر بینہ باجی کی خود کی پکتی کچھ ڈبل تھم نیل سے میں نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں کلک کرتی ہوں بھئی دیکھتی ہوں بینہ باجی نے کیا کہا بٹ بھئی دیر ہو گئی مہربان آتے آتے اور بینہ باجی نے جھٹ سے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور جناب ایک اور ویڈیو موجود تھی اس کے نیچے کومنٹس کی لائن تھی بڑا مزہ آیا بینہ باجی ویل ڈن بینہ باجی آپ نے ایکسپوس کر دیا بہو کو بینہ باجی آپ تو چھا گئیں بینہ باجی آپ ڈرئیے گا مزہ ڈیڈی سے اور ڈیڈی کی نیو وائف سے اور آپ اسی طرح سے اپنا پوائنٹ آف یو رکھتے رہیے گا بینہ باجی جو آپ کی نیو بہو ہے وہ بہت چالاک ہے جب آپ ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ پیچھے کھڑی شور کر رہی ہوتی ہے آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہوتی ہے مطلب جتنے وہ اتنی باتیں اور جناب بینہ باجی کیا دھوتی یہاں تو جی سب نے مل کر ہی جو سنیا ہے اس کی اچھے سے دھولائی کر دی اور ویسے بینہ باجی نے شاید یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کھانا نہیں پکاتی حیال نہیں کرتی یہ تمام تر چیزیں بینہ باجی نے ویڈیو میں بولی کومنٹ سے اندازہ ہوا لیکن جو ڈیڈی کی شادی کا ریزن تھا جو یہ دو بہنیں دیا کرتی تھی بینہ باجی کی جو نیو بہو ہے اور اس کی بہن وہ یہی کہتی تھی کہ شہر کا خیال نہیں رکھتی تھی فاطمہ اور یہ تھا اور وہ تھا اللہ جانے کیا کھچڑی ہے بھائی اور کب تک یہ چلتی رہے گی خیر جناب مجھے لگتا ہے نا کہ بینہ باجی کی ویڈیو آن پرپس تھی اور بینہ باجی کو تھوڑا سا یہ تمام تر چیزیں دنیا کو دکھا کر تھوڑا سا چیزوں کو کونٹروورشل کر کے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر ہی دینا تھا ایسا مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کی الگ سوچ ہوگی آپ لوگوں کو لگتا ہوگا بینہ باجی براوو چھا گئیں اور لہرا گئیں بٹ مجھے لگتا ہے نہیں بھائی یہ پارٹ آف دا گیم تھا جس طرح ڈیڈی نے ایک پرانک کیا اور پرانک میں وہ جو لیڈی تھی وہ کون تھی پتہ نہیں چلا ڈیڈی کی کون سی سبسکرائبر تھی پڑوسن تھی رشتے دار تھی اسے تو تھوڑا ایکسپلین کرتے نا جس کو ڈیڈی نے گجرے پہنا دی اور اس نے پہن بھی لیے مطلب اتنی آزاد خیال خاتون ایک نورمل طبقے میں پاکستان میں دستیاب نہیں ہے مسلم گھرانے میں اللہ جانے کیا مسئلہ ہے خیر جناب یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جو ڈیڈی کی وائف ہے سنیا اس نے اپنا سر مارا دیواروں میں آگے سے پیچھے سے اور ڈیڈی نے کہا اس کے سمجھاتا بھی رہتا ہے کہ ایسے مت کرو تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اور جناب جو بینہ باجی ہیں وہ بھی آئی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے اس کے بیچ آنا نہیں ہے اس کے بیچ پڑنا نہیں ہے لیکن جو سنیا ہے وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے ماننے کو تیار نہیں ہے اور سر مار مار کے جو سنیا ہے اس نے اپنی حالت بری کر لی ہے ہاتھوں پر کٹ لگا لیا ہے مطلب اتنی سیویر حالت اگر کوئی عورت اتنا سیویر خود کو مارے تو میرے خیال میں دو سے تین دن تک تو وہ سر پہ پٹی باندے لیٹی رہے جتنے بھی پین کلرز کھالے پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگی جبکہ آپ بتا رہے ہو کہ جو سنیا ہے اس کے سر میں کوئی پرابلم ہے بیمار بھی ہے اور بیمار تو آج کل ہر دوسرا بندہ ہے کوئی بتا دیتا ہے کوئی نہیں ذکر کرتا اور ڈیڈی نے اپنی بیماری کا بھی ذکر کیا کہ اس کی بھی ہیلتھ ٹھیک نہیں رہتی وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے اور جناب صبح سے رات ہو جاتی ہے دو دو گھروں کو دیکھنا اپنے مسائل چینل کے مسائل چینل پر رییکشن دینا لوگوں کو جواب سوال کرنا ایک مسئلہ نہیں ہے ڈیڈی کے ساتھ لیکن مجھے ایک چیز جو اچھی نہیں لگی وہ یہ تھی آپ نے پرینک کیا وہ کانٹینٹ کے لیے تھا نا ایسا آپ نے بولا لیکن اتنا لمبا ڈیٹیلڈ ویڈیو جو بیٹھ کر آپ نے سنیا پر بنا دیا اگرچہ کہ یہ کانٹینٹ کے لیے نہیں تھا اگرچہ کہ یہ ریال تھا تو بہت رونگ پریکٹس ہے اس طرح سے اپنی بیوی کے بارے میں کون بولتا ہے پھر چاہے وہ فاطمہ ہو چاہے وہ سنیا ہو کون اس طرح کے تماشے لگاتا ہے کہ یوں اس طرح سے آپ آؤ اور آ کر آپ دنیا کو بتاؤ کہ اگر اس کے یہی حال رہے اور کل کلا کوئی سے کچھ ہو گیا تو آپ رسپونسیبل نہیں ہو مطلب ایک تھوڑی سے بھی ایک یہ بات کہتے ہوئے اتنا ان ہیومن کیسے ہو گئے آپ تو کیسے بول جاتے ہو ٹائم اینڈ اگین یہ والی چیز نا سیریس تھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے پھر آپ نے کہا کہ ایسے ہی چلتا رہا تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کی اور آپ کی راہیں جدہ ہو جائیں گی ایک اور بات آپ نے بڑی عجیب کہی میں حیران تھی آپ نے کہا جو بینہ باجی ہیں یعنی بابا کی پری ان کے قہقہ جو ہے نہ وہ نہ دکھ میں رکھتے نہ سکھ میں رکھتے کل بھی جب وہ آپ کی اور آپ کی میسس کی لڑائی اور پرینک کا بتا رہی تھی تو مسلسل ہنسی جا رہی تھی وہ جو چھت پر ٹہل رہی تھی نینو کی تو خیر جناب آپ نے کہا انہوں نے سنیا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو ڈیڈی نے تمہارے ساتھ پرینک کر لیا تو کیا ہوا تمہارا بہنوئی بھی کہ وہ جو اس کی ویڈیو ہے اس کا کمپیریجن ڈیڈی کے پرینک سے کر رہی ہیں بھائی ڈیڈی کا جو پرینک تھا نا وہ لاکھ گناہ بہتر ہے اس گھٹیا آدمی کے گھٹیا کانٹینٹ سے جو دیما ہے جس کے ہاتھ ایک پری لگ گئی ہے اور اس پری کو لے کر اس کا دماغ جو ہے وہ چل پڑا ہے کہ کس طرح سے اس پری کو دکھانا ہے ویوز لینے ہیں اور اس نے اس کا نام رکھ دیا ہے پری اس کا نام ہونا چاہیے تھا پچھل پیری تو زیادہ بہتر تھا خیر جناب اس کی حرکتیں ایسی ہیں انسان ہے اس کی جو کہتے ہیں نا اس کے وجود سے کسی کو کوئی پرخواش نہیں ہے اس کی جو حرکتیں وہ بہت عجیب ہیں تو بینہ باجی کمپیر کر رہی ہیں اپنے بیٹے کو سنیا کے بہنوئی سے کمال کر دیا بینہ باجی یہ تو آپ کی زیادتی ہے نائنصافی ہے یہاں تو آپ اپنے بیٹے کو ہی جناب کیا کر رہی ہیں رسوہ کر رہی ہیں لوگوں کے مو میں دے رہی ہیں خیر جناب کیا کر سکتے ہیں آپ کی باتیں آپ کی جانے ہم تو بس اتنا جانے کہ آپ ہیں بینہ باجی جن کے قہقہیں ہر طرف گونچتے رہتے ہیں ویسے بینہ باجی ڈاکٹر امین جو کہ آپ ان کے لیے اتنا کر رہی تھی ان کا خیال رکھ رہی تھی اور آپ کی اور ان کی ایک اچھی لائف چل رہی تھی وہ کہاں چلے گئے سب کچھ کہاں سے بیچ میں اگزم سے رک جاتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ٹائم جو آپ کے ایکس تھے یعنی چاچو اکبر کیونکہ وہ بچوں کے پاس تھے تو آپ ڈاکٹر امین کے پاس چلی گئی تھی اب ان کا جو پتہ ہے وہ یہاں سے صاف ہے وہ اسلام آباد موف کر گئے ہیں تو آپ یہاں آ گئی ہیں اگر ایسا ہے تو ڈاکٹر امین کے لیے جسٹس کون مانگے گا بینہ باجی اور ڈاکٹر امین کا جو سویٹ کپل تھا وہ تو ادھورہ رہ گیا کہانی جو ہے وہ ادھوری رہ گئی بچوں کے پیچھے برباد ہو رہی ہے اور پھر بچے بولتے ہیں کہ جو ماں ہے وہ بچوں کا سوچتی نہیں تھی یا بچوں کا خیال نہیں کرتی تھی جبکہ دیکھا جائے تو بینہ باجی بہت کیرنگ ہے ہر ایک کا خیال رکھتی ہے ایون جب علی تھا تو اس کے بھی پروپر جو کھانا پینا ہے وہ بینہ باجی کی رسپونسیبیلٹی تھی ہم دیکھا کرتے تھے خیر جناب یہ تمام تر چیزیں ہیں آ جاتے ہیں آرمانی سسٹر کی باتوں کی طرف تو جو آرمانی سسٹر ہیں ان کا فرمانہ تھا کہ یہ جو جہاز بدلحاز ہے اس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر کیسز کیے تو جہاز بدلحاز آ جائے گا اداروں میں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ستارہ بھی اس پر بھی کوئی کیس ہو جائے گا اتنا آسان ہے کہ ستارہ نے اس بدلحاز کو لاکر سوشل میڈیا پر تماشا نہیں بنایا یہ بدلحاز آیا اس نے بدلحازی کا مظاہرہ کیا تو پکڑا تو یہی جائے گا دوسری طرف یہ کہہ رہی تھی کہ کبھی بھی انہوں نے اس کو رسپیکٹ نہیں دی اس کو کنسیڈر نہیں کیا اس کو عزت نہیں دی کیونکہ یہ ایک غلط شخص ہے جو ایک عورت کے بارے میں آ کر جو بھی باتوں غلط کر رہے تو دوسری طرف دوسری طرف جو بڑی کا بڑا ہے جو کہ اتنا سنگین الزام لے کر آیا تھا ستارہ کے حوالے سے میری بہن آپ لوگوں نے اس کو بھائی بھائی کہہ کر کیوں چنے کے جھاڑ پر چڑھایا اس کو کنڈیم کیوں نہیں کیا اس کو کیوں نہیں کہا ابے بھائی تجھے تکلیف ہے تیری بیوی کو درد ہے تو جا کوٹ جا اور سزا دلوا دے بیوی کو بھی کہتی ہیں اس کو بھی کوڑے لگوا اور جو ستارہ ہے اس کے خلاف بھی کیس کروا دو یوں یہاں پر ستارہ جو تین بچوں کی ماں ہے اس کے لیے کیوں ظلم کا بزار گرم کرتی ہو تو آج بھی آپ لوگ جو بڑی کا بڑا ہے اسے بہت رسپیکٹڈ وے میں مخاطب کرتے ہیں اس کو بھائی بولتے ہیں کیا ایسا شخص جو کہ کسی عورت پر زیٹ کا الزام لگا دے کہے کہ اس کو اتنے گھنٹے اتنے گھنٹے تھنڈا گرم اور سرد نرم کر کے آیا ہے تو کیا آپ ایسے انسان کو بھائی کہیں گی کیا آپ کے موہ سے ایسے شخص کے لیے بھائی کے الفاظ نکلیں گے کیا یہ بھائی کی کیٹیگری پر پورا اترتا ہے بہت حیران ہوں میں ڈبل اسٹینڈرز پر پھر جناب ہم میں سے پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے وقت کے ساتھ انسان سیکھ جاتا ہے تو اللہ ہدایت دے ہمیں بھی آپ کو بھی ایک ایک انسان کو اسپیشلی جو ہم مسلم ہیں ہمارا جو بلیف ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم ہدایت پر ہوں جب دنیا میں رہیں تو بھی ہم ہدایت پر رہیں موسیقی موسیقی